اور ایک کہانی آپ کو بتانی ہے کہانی ہے امران خان کے نکاح کی لیڈر پی ٹی اے اور جو پی ٹی اے کی چیئرمن ہے سابق وزیراعظم ہے ان کے جو نکاح ہے وہ پانچ سال تقریباً پہلے ہوا اور اس کو پھر زندہ کر دیا گیا اور ان کے نکاح خواہ کو پھر ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب الیکشن کی طرف ماحول بڑھ رہا ہے اور پنجاب کے الیکشن کی طرف تو ایسے وقت میں ان کے نکاح کا قصہ جو ہے وہ وہ چھیڑ لیا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور ان کے جو نکاح خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خواہ جو ہے وہ زانی ہے اور نکاح جو ہے عددت کے ادھران ہوا اور وہ زناکاری کے مرتقب ہوئے یعنی کہ ب śmشرا بی بی سے جو نکاح ہے اس حوالے سے مفتی کا بیان جو ہے نا انہیں جو عدالت میں ایک بیان اپنا ریکارڈ کر آیا ہے اور جمع کروا ہے وہ سامنے آ گیا ہے اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے اور دوسرا ہم نے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ نکاہ عددت میں کیا گیا یعنی کہ عددت کے دوران نکاہ کرنا حرام ہے اور فاس جو ہے وہ جو ہے یہ فاسک ہے تو فاسک جو ہے اس کی سزا کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر نکاہ دبارہ پڑھایا گیا یعنی کہ عمران کان اور بخشرا بی بی نے تسلیم کر لیا یہ باتیں انہوں نے آج نہیں دو تین چار دن پہلے عدالت میں لکھ کر دی ہیں کہ اس طرح سے میں نے نکاہ پڑھایا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ عددت کے دوران نکاہ جو ہے اسلامی نکتہ نظر کے مطابق زناکاری کے زمن میں آتا ہے علماء دین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور مفتی سعید جو عمران کان اور بخشرا بی بی کے نکاہ خواہ تھے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس پر بات کریں گے اچھا اس سارے کیس کی سماعت کے لیے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے انہوں نے پی ٹی کے چیئرمن عمران خان اور بخشرا بی بی کو جو ہے وہ اٹھارا اپریل کو سوری معاف کرنا آٹھ اپریل کو اپنے عدالت میں طلب کیا ہے اپنے ریکارڈ کے سماعت اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی بہہ جاتے ہیں اور کسی بڑے دباؤ میں آ جاتے ہیں یا کوئی میرٹ پہ فیصلہ دیتے ہیں تو اس پہ آج ہم نے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ ناظرین پی ٹی کے چیئرمن کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی جو پہلے بشرا مانکہ تھی اور یہ شادی جو ہے یہ جنوری سوٹھارا میں ہوئی اور خفیہ طور پہ ہوئی اور ایک مختصر سی تقریب تھی جس میں یہ شادی ہوئی ڈیفینس لاہور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوگی کا گھر ہے جو دوست ہیں پیرنی صاحبہ کی وہاں پہ یہ نکاہ ہوا اور عمران خان کی طرف سے سادہ تقریب تھی عمران خان کی طرف سے جو ہے نا وہ دو گواہ جو ہے وہ بنے ایک تو ان کے جو لندن پر دوست تھے زلفی مخاری وہ تھے گناہ وہ بھی امیر آدمی ہیں چونکہ عمران خان صاحب اپنے نکاہ کے گواہ تو کسی مارے اور گریب بندے کو تو نہیں بناتا نا وہ کسی تگڑے بندے کو بنائے گا اور دوسرے نکاہ کے ان کے گواہ تھے جو اون چودری ہیں جو ان کی گاڑی بھی چلاتے رہے ہیں یہ ذرا دکھانا عمران خان صاحب کے پردوسر صاحب عرشد مغل صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ عمران خان کے جو نکاہ کی تقریب تھی مخصر سی بڑی خوبصورت تقریب تھی سادہ تھی وہ تصویریں ذرا دکھائیں کہ مفتی جو ہیں جنہوں نے آج الزام آئد کیا ہے ان پر مفتی کی تصویر بھی دکھائیں مفتی سعید نکاہ کو آئیں اور پیرنی صاحبہ اور پیر آزم جناب عمران خان صاحب کو بھی دکھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں نکاہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اچھا یہ تو یہ خبریں بھی دکھائیں یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پہلی تصویر ہے نکاہ کے بعد یہ ناظرین ملازہ کریں آپ بھی سواب دارائن حاصل کریں عمران خان کی تصویر دیکھنا جو ہے اور نکاہ کی دیکھنا یہ پی ٹی کے لوگوں کے لیے سواب کی مانند ہے لہٰذا وہ یہ تصویر ملازہ کریں نکاہ کی اور نکاہ خواہ کی بھی ناظرین میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ ایک نئی بیعث جو ہے وہ چھڑ گی ہے مفتی سعید جو ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کا عمران خان سے نکاہ پڑھایا اور عمران خان کا نکاہ بشرا بی بی سے پڑھایا جو پہلے بشرا مانکہ تھی تو ڈیفنس میں یہ جنوری اٹھارہ جنوری وی سو یا جنوری کے مہینے میں وی سو اٹھارہ کے اندر یہ نکاہ ہوا اور بہت بڑا یہ نکاہ تھا لیکن لوگ بڑے کم تھے اچھا مفتی سعید نے یہ نکاہ پڑھایا تھا وہاں پہ اون چودی صاحب بھی موجود تھے جو جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور ظنفی بغاری صاحب بھی عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہ موجود تھے نکاہ نامے پہ دخصت بھی ہوئے اچھا نکاہ ہوا اچھا اس پہ بڑا حران کن جو بیان ہے شادی کرنا یہ اسلام میں جائز ہے اور چار شادییں جو ہیں وہ بھی جائز ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اتراز ہے ہمیں مفتی سعید کے اس بیان پر جو انہوں نے جو مارچ میں یعنی کہ گلے سلے مردے ایک دفعہ پھر عمران خان کے گرد جو ہے نا وہ آہ اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اور تاریخ جو ایک دبی ہوئی تھی جو عمران خان کے نکاہ کا معاملہ تھا کہ انہوں نے عددت کے دوران نکاہ کیا یہ ان کو ایک دفعہ پھر حوادع دی ہے مارچ میں مفتی جو سعید ہیں ظاہر ہے ان کو کسی نے اپروچ کیا ہوگا ان کو جنابے والا اپروچ کیا ہوگا لازمی بات ہے کہ اپروچ کیا ہوگا کہ پھر وہ انہوں نے ایک بیان مارچ میں جمع کروایا ہے یہ مارچ میں جو بیان ہے یہ یوڈیشر مجسٹر جہاں پہ یہ کیس پہلے سے پینڈنگ تھا نصر من اللہ ان کی عدالت میں یہ جمع کروایا گیا ہے بیان تو مفتی صاحب اس میں کیا لکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس میں کئی ابہام جو ہیں وہ پیدا کی ہیں اپنے بیان میں انہوں نے بیان جمع کرواتے ہوئے یہ بھی مجسٹر سے کہا ہے کہ وہ عمران خان کر ان کی اہلیہ کو طلب کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نکاہ شروع کروانا تھا اس سے پہلے میں نے بشرا بی بی صاحبہ جو پینکی پینکی صاحبہ کہلاتی ہیں ان کے ان کی سہیلیوں ان کی جو بیزبان تھی انہیں اور ان کے جو عمران خان کے جو وکیل تھے ذلفی بخاری اور اون چودری ان سے دریافت کیا کہ چونکہ مشرا بی بی طلاقی آفتہ ہیں اور مطلقہ ہیں مانکہ سے طلاقی آفتہ ہیں کیا یہ ان کی عددت کے دن پورے ہو چکے ہیں شرن جائز ہے ان کا ان کا تو جب انہوں نے تصدیق کی وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنے بیان میں کہ چونکہ ان کے پاس ہی یہ تصدیق کا ایک ذریعہ وہاں تھا کہ یا وہ دولہن جو پینکی صاحب ہیں ان کی سہیلیوں ان کی عزیزو اکارب اور ان کے مذبانوں سے یہ پوچھ لیں کہ جنابہ یہ شرن جائزہ عددت پوری ہو چکی ہے یا پھر دوسرا طریقہ عمران خان کے جو وکیل ہیں ان سے پیشنا تھا اور دونوں سے انہوں نے تصدیق کیا ناظر آنے والے دنوں میں اس پر ایک بڑی بیعث ہوگی وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیان میں لکھتے ہیں جو انہوں نے عدالت میں جمع کر آیا کہ میں نے دونوں طرح دونوں قبیلوں سے دونوں فریقین سے دونوں فیملی کے بڑوں سے چھوٹوں سے دوستوں سے عزیزو اکارب سے میں نے دریافت کیا کہ شرن یہ نکاح جائز ہے اور عددت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے پیدی صاحب اور ان کی سہیلیوں نے اور ان کی عزیزو اکارب خواتین اور دولہ عمران کا کے جو کاؤنسل تھے جو ان کے وکیل تھے انہوں نے جو ہے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ شرن جائز ہے ان کا اور عددت پوری کر چکی ہے وہ لکھتے ہیں کہ آگے جا کر مجھے بڑی ہرانگی ہوئی جب میں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو اپروچ کیا گیا بعض اداروں نے اپروچ کیا اور جو سیاسی لوگوں نے بھی اپروچ کیا ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں تو مفتی صاحب کو پھر خیال آیا جو کہ مفتی صاحب کو نکاح سے پہلے ذرائع کہتے ہیں کہ پتا تھا کہ عمران کا اور گشرا بی بی جو ہے وہ ابھی تک شرن ان کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا جو کہ عددت پوری نہیں ہوئی نکاح کی تو لہذا ان کو جب یہ کر چکے تو اس کی جو انہوں نے جو ہے اس کی شانبین نہیں کی بلکہ انہیں کسی سیاسی جماعت جو عمران کھان کے مخالفین ہیں انہوں نے اپروچ کیا مفتی صاحب کو تو پہلے کوئی نام تک نہیں جانتا تھا کہ یہ مفتی صاحب کس بلا کا نام ہے کون سی چیز ہے یہ یہ حضرت صاحب ہے کون مصوف کون ہے تو پھر یہ اکدم سامنے آئے تو انہوں نے پھر جناب بیانبادی شروع کر دی بہت سارے انٹرویوز ہیں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے دیئے اور انہوں نے میں تو وہ اس بیان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے عدالت میں پیش کیا ہے وہ اب میری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں نکاح نامہ بھی اور وہ بھی اچھا اس میں انہوں نے بڑے نکشاف کیے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ادھر ادھر سے سجد خبے سے لیندے چڑھ دے سے ان کے ملنے جننے والوں سے گلی محلوں سے جب دریافت کیا کہ کیا یہ عمران کھاں کا نکاح جاہز ہے عدت میں تو نہیں ہوا تو انہیں انکشاف ہوا کہ عمران کھاں نے اور بشیرہ بی بی نے عمران کھاں نے بشیرہ بی بی سے اس وقت نکاح کیا جب عدت پوری نہیں ہوئی تھی لہذا ایسا کر کے جو نکاح ہے وہ فاسق کہلاتا ہے یعنی کہ ان کا نکاح نہیں ہوا اور اس دوران وہ لکھتے ہیں کہ اس دوران عمران کھاں کا شرن اور سلامن جو ہے بشیرہ بی بی سے ملنا جلنا جائز نہیں تھا نکاح فاسق ہو چکا تھا اور ان کی جو ہم بستری تھی بشیرہ بی بی سے ظاہرہ کے بی بی سے ہم بستری جو ہے وہ جائز ہوتی ہے جب نکاح میں آ جاتی ہے تو حلال حرام چیز بھی حرام ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے تو جب بشیرہ بی بی نکاح کے بعد ان پہ حلال ہو گئی تو اس دوران چونکہ عدت کے دران عمران کھاں نے نکاح کیا تو اس دوران جو ان سے ان کا ملاقات تھا جو ہم بستری تھی وہ زنا کے زمرے میں آتی ہے لہذا وہ زانی قرار پاتے ہیں اور زانی نکاح انہوں نے یعنی کہ اس کے بعد وہ مفتی صاحب مزید اپنے بیان میں جو عدالت میں پیش کیا ہے یوڈیش یوڈیشٹر مجیسٹیٹ آہ نفسر مناللہ صاحب کی جو عدالت میں انہوں نے پیش کیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جب عدت پوری ہو گئی تو دونوں بھی یا بیوی نے اچھا اس سے پہلے میں ایک بات بول گیا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے آہ اس میں بیان میں کہ میں نے دوبارہ جو ہے جو ہے مران کھا اور ان کی بیوی سے رجوع کیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی لہذا انہوں انہیں کس طرح اللہ معاف کر سکتا ہے اور یہ بات ختم ہو سکتی ہے تو میں نے انہیں مشور دیا کہ جب عدت پوری ہو جائے تو دوبارہ میرے پاس آ جاؤ تو میں آپ کا دوبارہ نکاح پڑھا جاتا ہوں اور پھر رجوع ہو جائے گا پھر جائز ہو جائے گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ میرے پاس آئے جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو میں نے دوبارہ ان کا نکاح پڑھایا اس کیس کو جو ہے وہ یونیشنل مجسٹریڈ میں دائر کیا گیا ہے آج کل اس کی سماعت جو ہے وہ نصر من اللہ کر رہے ہیں انہوں نے اس اہم کیس پہ جب مفتی نے مارچ میں یہ ایک نیا بیان جمع کروا دیا بھئی مفتی صاحب آپ کیسے مفتی ہو یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب اس میں عدالت نے انہیں دونوں میاں بیوی کو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ان کا نکاح جو تھا وہ فاسق تھا عدت کے دران جو ہوا ہے لہذا وہ جناہ کاری کے مرتقب ہوئے ہیں اور جناہ کاری کی جو ناظرین جو سزا ہے وہ اسلام کے اندر سنسار ہے کہ اس وقت تک پتھر مارو جب تک وہ سنسار نہ ہو جائے ٹھیک ہے امران کھاں کو اب پتھر بچتے ہیں یا نہیں بچتے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن میں جو بات ہے اس مفتی کو خدا کے بندے کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ مردہ گوڑا جو تھا اس میں جان کیوں ڈالی اور مردہ گوڑا جو ہے نا مردہ جو مردہ گلہ سارا مردہ آپ نے کیوں کھاڑا کس کے کہنے پہ کھاڑا اس پی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک اللہ 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 معاف کرنے والا ہے مفتی صاحب اگر ایک طرف آپ آپ بھی جو ہے نا وہ ایسی درانتی ہو جس کو دو دو داری تلوار ہو مفتی صاحب کسی کے کہنے پہ کس بیان دیتے ہو کس بیان دیتے ہو اچھا جب انہوں نے معافی مانگ لئی اور دوبارہ رجوع کر لیا تو یہ قصہ ختم ہو گیا آپ کیوں ڈالت میں پہنچے کس کے کہنے پہ پہنچے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ کو چراہے میں لا کے گاڑ دینا چاہیے ایسے مفتی کو کہ جنابے والا جب آپ کو پتا تھا کہ عدد جو ہے شرن جو ہے وہ ابھی بوشرا بی بی حلال نہیں ہو سکتی ہے مران کھاں پہ تو آپ نے نکاہ کیوں پڑھایا پیسوں کی خاطر مفتی صاحب پیسے لیے نا لمبا مال ملا ہوگا اور ان چوری صاحب نے ایسے پیسے پھینکے ہوں گے اور ظلفی بخاری نے پاؤنڈز دیے ہوں گے تو آپ نے جو ہے نا وہ جو حرام چیز تھی جس وقت وہ حلال کر دی ٹھیک ہے تو اب آپ کو ضرورت اس اس جو مفتا ہے مفتا میں کہوں گا مفتی کو کیا ضرورت پیش ہے کہ انہوں نے مارچ میں جا کر مارچ دو ہزار تئیس میں دبارہ یہ جو قصہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دے دیا اچھا اس میں سوال کئی پیدا ہوتے ہیں شارعہ جو علماء سے ہم نے بات کی تو علماء کہتے ہیں کہ جب نکاہ فاسق ہو جاتا ہے جب عدت پوری نہیں ہوتی عدت جب پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ نکاہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور وہ عورت سے کی گئی ہم بستری جو ہے وہ زنا کے زمرے میں آتی ہے اور پھر جنابہ عمران خان جو ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ زناکاری کے مرتقب ہوئے ہیں اور انہوں نے پیر نصابہ سے پیر نصابہ سے اس دوران جب وہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی وہ نکاہ فاسق ہے اور وہ زناکاری کرتے رہے تو اس پہ ہمیں جو زرائے بتا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب کو اس دفعہ پھر اڑتا ہوا تیر جو انہوں نے لے لیا ہے اور عدالت میں جا کر انہوں نے بیان دے دیا ہے اب زرائے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک سیاسی دو چر سیاسی جماعتوں اور کچھ داروں کے کہنے پر مفتی صاحب پھر متحرک ہو گئے ہیں تاکہ امران کھان کا ٹرائل ہو اور انہیں زانی زانی اور زنا کے مرتقب ہوئے یہ باتیں مشہور کی جائیں آج بڑے ٹی وی چینلز پر بھی یہ باتیں چلتی رہی دن بر یعنی کہ کسی نے جب الیکشن کی طرح ملک جا رہا ہے کسی کو یہ خیال آ گیا کہ امران کھان کو زناکار ایک طرف ان کی بیٹی جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں نے لگایا ہوئے کہ وہ بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسری طرف اب ان کی بیوی جو ہے ان کی عزت ہے پیرنی صاحبہ نیک خاتون ہے اس کا کیس جو ہے عدالت میں لے گئے ہیں اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو امران کھان کے مخالفین ہیں ناظر یہ باتیں تو آج میں نے آپ کو بتائیں کہ مفتی صاحبہ نے دعویٰ کر دیا کہ امران کھان زانی ہے اور وہ نکاہ ان کا فاسق تھا پیرنی صاحبہ تھے چونکہ عددت کے درمی ہوا اور عددت کے بعد دب دبارہ اب جو مفتی صاحبہ دو طرح کی بات کرتے ہیں بعض انٹرویو میں یہ کہتے ہیں اب جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا وہ یہ دیا ہے اب دوسری طرح وہ ایک ٹی وی چینل کو انہیں انٹرویو دیتا وہ کہتا ہے جی جب بندہ رجوع کر لے تو پھر وہ نکاہ حلال ہو جاتا ہے بھائی خدا کے بندے تجھے اللہ پوچھے تجھے بیڑا گرک تیرا اس یہ تو قوم پہلے ہی گمرائی کا شکار ہے اور پہلے ہی جو ہے یہ بیجکینی کی طرف ہے اور طرح طرح کی آپ اس میں فائن فلا رہے ہو جب انہوں نے رجوع کر لیا تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بیان عدالت میں جبک کروانے کی اور مردہ گوڑا جو ہے دوبارہ زندہ کرنے کی تو لہذا اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کہ کپتان کو جو کسی طرح سے روکا جائے اور ان کی مقبولیت کو کم کیا جائے اور عوام میں ان کا گراف جو ہے وہ نیچے کیا جائے لیکن ناظرین میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ امران کا اس وقت اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اگر وہ جھوڑ بھی کہتے ہیں تو عوام اس کو سچ مانتی ہے اگر وہ سچ کہتے ہیں تو پھر بھی سچ مانتی ہے تو ان کا اس وقت جو تیل ہے جو پٹرول ہے یہ پانی کے باہو بکر ہے اور جو نون لیگ اور دوسرے جماعتیں ہیں ان کا جو تیل ہے ان کا جو تیل ہے وہ بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور امران کا اس وقت میں نے پجابی میں بتایا تھا ناظرین معذرت کے ساتھ کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ امران کھا اس وقت اس ٹی پر کھڑا ہے اور اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے کہ اگر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکس یہ وہ تو اکل کے اندوں کو جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کو یہ پتہ چلن چاہیے کہ خان جس کو کپتان کہتے ہیں میں اس کو حامی نہیں ہوں نہ میرا پی ڈی ایسے تعلق ہے میں ایک صحافی ہوں صرف خبر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے خبر دینا اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں اور میرا رزق ہے لہذا کوش کرتا ہوں کہ سچی خبر دوں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ امران کھا اس وقت اس ٹی پر کھڑا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ لیکس آگئی پیرنی سے نکاح جائز نہیں تھا عدت بچہ جب وہ اس نے دبارہ رجوع کر لیا تو پھر مفتی کو کوڑے وجنے چاہیے کہ اس کو کھڑا کرنے جی کہ پہلے آپ نے نکاح کیا کرو عدت کے دران کیوں کیا کیا اس لیے کہ مال ملے زلفی بخاری نے ایسے مال پھینکا اور ان نے اپنے یار امران کھا پہ وار وار کے پیسے دیئے اس لیے تو مفتی صاحب کو کوڑے مارنے چاہیے کہ انہوں نے اگر عدت پوری نہیں تھی تو اپنے نکاح کیوں کرویا اور جب انہوں نے رجوع کر لیا پھر دبارہ نکاح آپ نے پڑا دیا مولوی صاحب تو پھر یہ آپ کو یہ بھونگیاں مارنے کی کیا زیادہ ہوتا ہے کسی کی پگڑی شالنے کیا زیادہ ہوتا ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران کہا کے بارے میں میں آپ کو ایک خبر بتا دوں کہ عمران کہا اس وقت پاکستان کے محبوب لیڈر بن چکے ہیں اتنے بڑے لیڈر بٹو بھی نہیں بنے تھے جتنے لیڈر عمران کھا بن چکے ہیں اور وہ اس وقت اس سٹی جی پہ کھڑے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی لیگز اور نکاح نامے اور بیٹیاں اور یہ وہ سامنے لا رہے ہیں کہ امران کھا کو یہ کہے کہ اس وقت یہ اس کی ویڈیو سامنے آگیا ہے گندی ویڈیو سے ہم نے آگیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ آستائلہ خان کا وہ اپنا لیں گے اس اس وقت عمران خان وہ وہاں کھڑا ہے تو ایسا لوگوں کنوں کو شرمانی چاہیے اب ناظرین آخری بات میں نے آپ کو جب بتانی ہے روزہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے افتاری کی طرف جانا ہے تو آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم نے تھوک کر چاٹ لیا ہے وہ کیسے وہ کل تک بھی کہتے تھے کہ ہم سپریم کورڈ کا فیصلہ نہیں مانتے ڈرامے کرتے تھے ہم بغاوت کر دیں گے ہم نہیں مانتے تو الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا آئینی تھا ان کو انہیں تسلیم کر لیا ہے اور انتخابی جو شیڈول ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جاری کر دیا پنجاب کا کہ چودہ مہی کو یہ الیکشن ہوں گے اور انہوں نے جو ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیا اور جگہ جگہ ان کی عمیدواروں نے اب کیمپ لگانے شروع کر دیا رابطہ عوام ہم شروع کر دیا اور اس طرح انہوں نے تھوک کر چاٹ لیا ہے نہ بغاوت کی پتہ نا ڈنڈے چلنے نے تو لہذا ملک کے حالات بدلے ہیں اور جو لگتا ہی ہے کہ امران خان کا جو ستارہ جو کردش میں تھا وہ آستہ سنیچے کی طرف آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی جعوید اقبال اور میرے پرڈوسر میری جد جان ارشد مغل کو جو دے اجازت